اس موضوع کی اتنی اہمیت اتنی زیادہ کیوں ہے اس میں وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک مثال دے کر بات سمجھائی اور یہ مثال ایسی ہے کہ اگر کوئی انسان گوھر کرے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ مثال دی سورہ زمر کے آیت ہے سورہ نمبر 49 آیت نمبر 65 وَلَقَدْ اُوْحِيَ عَلَيْكَ یہ وہی آپ پہ نازل ہو چکی وَإِلَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ آپ سے پہلے والوں پہ بھی وہی نازل ہوئی لَئِنَا شْرَكْتَ اگر آپ شرک کرو اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اگر آپ شرک کرو لَيَحْبَتَنَّا مَلُكَ آپ کی سب نکیاں برباد ہو جائے گی آپ کی سب نکیاں برباد ہو اب دیکھئے ایک انسان ہے وہ کوئی کام کر رہا ہے کوئی چیز کر رہا ہے لیکن ساتھ میں شرک بھی کر رہا ہے تو شرک اتنا بڑا گناہ ہے لَيَحْبَتَنَّا مَلُكَ سب نکیاں کیا ہو جاتی ہیں برباد پانی بھر رہے ہیں ہم لوگ رات میں ڈرم میں پانی بھر رہے ہیں کہ کل پانی جانے والا ہے لیکن نیچے ہول کھلا ہے جتنا بھرتے آ رہے ہیں اتنا خالی ہو رہا ہے لَيَحْبَتَنَّا مَلُكَ ذرا سوچو میں بھائیوں میں بہنیں یہ مثال اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ پاؤں سوچ جانے تک جو نماز پڑھتے تھے سب سے نیک انسان سب سے زیادہ اخلاص والے انسان اللہ نے کہا اگر یہ انسان بھی شرک کرے نا سب نیکیاں کیا ہو جائے گی برباد می بھائیوں میں بہنیں آپ سب کے سامنے ایک بات ہے ایک شخص ہے جو شرک کر رہا ہے اس کو کیا مل رہا ہے روز کچھ مل رہا ہے نیگٹیو ہے اس کا اکاؤنٹ اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی کہ آپ اس کے سامنے توحید کا پیغام رکھو اگر وہ شخص کو بات سمجھ میں آ گئی توحید پہ وہ شخص آ گیا تو پھر کیا ہوگا نیکیاں جمع ہو نہیں شروع ہو جائے گی کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک ریش ہو گئی پورا ڈیٹا چلا گیا توحید ہوتی ہے نا سب نیکیاں جمع ہو جاتی ہیں آٹو سے وہ یہ آتی ہے اس کا بیک اپ ہو جاتا ہے نیکی کوئی ضائع نہیں ہونے والی لیکن توحید نہیں ہے تو سب چیز ضائع ہو رہی ہے مان لیجئے کوئی شخص کو توحید سمجھ میں آ گئی اس کے بعد کیا ہوتا ہے مالوں میں وہ شخص صرف مسکراتے ہیں کسی کو مسکراتے ہیں تو حجر ملتا ہے اب وہ نیکی جمع ہو گئی کسی سے اچھے سے ملنے بات کر لیں گھر والوں کو اچھے سے کھانا کھلا دے یہاں تکا کہ خود کے جسم کا خیال رکھ رہے تو بھی آجر ملتا ہے آپ کو بتا ہے خود کی جسم کا خیال رکھے یہ بھی امانت ہے اللہ کے لیے خود کھانا کھا رہے ہیں کیا ہو رہا ہے آجر مل رہا ہے لیکن کب ملے گا توحید ہوگی تو نماز جب پڑھیں گے تو آجر ملے گا روزہ جب رکھیں گے تو آجر ملے گا توحید ہوتی ہے تو انسان کو آجر ملتا رہتا ہے کیونکہ خود ہی ایک ایسی عبادت ہے آل راؤنڈ عبادت ہے آل ٹائم عبادت ہے ہر وقت چلتی رہتی تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دے کر بتایا اور قرآن میں ایسی مثالیں اور بھی ہیں جیسے مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے سورہ یونس سورہ دس آیت نمبر ایٹی تری سے لے کر ایٹی سکس تک اٹھارہ نبیوں کا نام دیا آیت نمبر ایٹی ایٹ میں کہا اگر یہ لوگ شرک کریں جو وہ نکیاں کی یہ سب ضائع ہو جائے گے تو کتنا بڑا گناہ ہے دنیا کے قانون میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے گداری کسی نے کیا تو گداری کرنے والے کو یہ نہیں سوچیں گے پہلی بار گداری کیے تھوڑا اور گداری کرے تو ہم لوگ وہ چھوڑیں گے پکڑیں گے اس کو نہیں یہاں پہ یہ گداری ایسی گداری ہے کہ اللہ کے دیئے ہوئے سب نعمتیں لئے اور اللہ کے ساتھ اور ان کو شریک کیا اتنی بات تو میں نہیں سمجھ بھی آئے کہ تمہارے مالک ایک ہے تو میرے بھائیوں میں بہنیں یہ سب سے بنیادی موضوع ہے یہ مضبوط بنیادوں میں سب سے بنیاد سب سے مضبوط اور سب سے اہم بنیاد ہے تو آپ سب کو میں ابھاروں گا یہ موضوع کے اندر جتنی آپ آیتوں کو یاد کرو جتنی حدیثوں کو یاد کرو جتنا مضبوط اس موضوع میں بن جاؤ شرک الگ الگ طریقے سے آتا ہے بہت سے لوگ شرک کرتے ہیں ان کو پتا بھی نہیں ہوتا ہے وہ شرک کر رہے ہیں جیسے کہ ہم آج کے درس میں دیکھنے والے ہیں ابھی انٹراللہ تو اسی وجہ سے اس موضوع پر پاس ہونا کمپلسری ہے اور پاسنگ مارکس کتنے ملوم ہے آپ کو سکول میں کتنے ہوتے ہیں بھائی پاسنگ مارکس ہندر میں سے تھرڈی فائر اس میں پاسنگ مارکس کتنے آپ کو ملوم ہے تھوڑا سا شرک کریں گے چلے گا یہ موضوع کمپلسری سبجک ہے اس میں ہندر پاسنگ مارکس ہے شرک تھوڑا سا بھی نہیں کریں گے کرنا ہے کیونکہ بنیادی چیز ہے بیسک چیز ہے بھئی جس کی زمین پر رہتے ہیں اس کے ساتھ اوروں کو شریک کریں اس سے بڑی ناشکری کیا ہو سکتی ہے تو میں بھائیوں میں بہنیں ہم نے دو جائے دیکھی نمبر ون کیوں یہ موضوع اتنا ضروری ہے وہ ہے سب سے بڑا گناہ شرک کا گناہ سورہ نساز سورہ چار آیت نمبر فٹی ہے نمبر دو شرک کرنے والے کا کیا ہوتا ہے سب نہیں کیا بڑوا دے جاتی ہے نمبر تین آج جو لوگ کہتے ہیں کہ پہلے نمازی تو بناو پہلے فلاں چیز کرو بہت سے نیک عامال کے بارے میں لوگ کہتے ہیں پہلے وہ کرو پہلے وہ کرو یہ کیا ہے پہلے وجہ ہے ہم لوگ حج کرتے ہیں عمرہ کرتے ہیں صحیح کہ اندر پہلے کا آیت ہے صفہ پھر مروہ کیوں یہ آپ کو پتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمرہ کیا جب حج کیا تو انہوں نے سکھایا مصنط حمد میں صحیح سنت سے حدیث ہے کہ پہلے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع کیا اللہ نے شروع کیا کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا صفہ اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں صفہ اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پہلے صفہ کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع کیا اللہ نے صفہ پہلے ذکر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے صفہ پہ گئے کیوں پہلے صفہ پہ گئے پہلے مروہ بھی جا سکتے تھے لیکن پہلے صفہ پر کیوں گئے کیونکہ اللہ نے پہلے کوئی صفحہ کا ذکر کیا اب یہ ٹوپک کہاں سے آگیا بچ میں میں بھائیوں ایسی ایک مثال ہے قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو بار بار آپ دیکھیں گے ایمان اور پھر عمل السالے کا ذکر ہے تو اللہ رب العالمین نے پہلے کیا ذکر کیا ایمان پھر عمل السالے کا ذکر کیا تو ہمیں پہلے کہاں جانا ہے ایمان سب سے پہلی ترجیح سب سے اہم موضوع ایمان ہے عقیدہ ہے توحید ہے بنیادی ہے پھر اس کے بعد عمل السالے آتا ہے امان میں کوئی شخص بہت اچھا نمازی بن گیا ساتھ میں شرک بھی کر رہا ہے تو کیا ملے گا اس شخص کو لیاح بطن ناملک سب نیکیاں برباد ہو جائے گی تو سمجھ داری ہے کہ پہلے نیچے کا ہل بن کرو وہ ڈرم میں پانی بھرنے سے پہلے پہلے عقیدہ درست کرو تو سب نیکیاں جمع ہو جائے گی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کریں گے سب جمع ہو کے ملے گی لیکن عقیدہ بگرا ہوا ہے سب ضائع ہو جائے تو یہ پرائیلٹی ہے یہ تین پوائنٹس آپ کے سامنے آئے تاکہ یہ اہمیت سمجھ جائیں لوگ میں یہ بھائیوں معلوم ہے آپ کو مسلمانوں میں بہت مسائل میں اختلاف ہے اس میں بھی اختلاف ہے کہ صدار نہ آئے کوئی اصلاح کا کام کرنا ہے کہاں سے شروع کرنا ہے کہاں سے شروع کرنا ہے اس میں بھی اختلاف تو اہم بات کیا ہے سب سے اہم بات توہید ہے یہ بات ہم سب کے لئے واضح ہے ہم نے تین دلائل دیکھے اور تینوں دلائل آپ کو یاد لانے چاہیے تاکہ آپ کسی کو بتا سکیں انشاءاللہ